تو خوب دعائیں کریں خوب دعائیں کریں کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو اس رات میں خوب دعائیں کریں خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکائی سید آئیشہ کو اللہم اینکا افون تحبو لفو فافونی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے بلکہ اللہم اینکا افون کا مطلب ہوگا کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اللہم اینکا افون تحبو لفو تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے فافونی کتنی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے تو یہ دعا کسرت سے مانگیں کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اللہ اکبر جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا سوچیں کہ آپ کی زندگیاں نہیں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر آنے والی مشکلیں مصیبتوں کی ایک وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے تو اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مصیبتیں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نگانا چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کوئی پتہ نہیں کس کی دعا وہ کس کی تقدیر کو بدل دے اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے فیملی کے لئے بھی دعا کریں اپنے عزیز و قارب کے لئے بھی دعا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو کہ آپ دعا کریں گے تو اس کی قسمت بدلے گی اللہ حبہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں میں نے آپ کو کافی فوٹ فور تھوٹ دی ہے سوچنے کے لئے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں یقین کریں یعنی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اپشنیٹی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک زمین پہ سے باکس بنائے اور کہا کہ یہ انسان کی لائف ہوتی ہے اور پھر اس میں سے کچھ لائنز لگائیں کچھ لائنز اس باکس کے اندر ہیں کچھ لائنز اس باکس سے باہر جا رہی ہیں اور آپ نے کہاval یہ لائنز جو نکل رہی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں انسان کی تمنائے ہیں کچھ تمنائے ہیں جو دنیا کی زندگی میں پوری ہو جاؤں گی اور کچھ تمنائے ہیں جو باکس ہے یہ لائف اسے کٹ آف کر دے گی یعنی ایک بندہ ہے اس نے سوچا کہ میں اپنا پلازا جو ہے نا وہ اگلے سال کمپلیٹ کروں گا اگلے سال میرا پلازا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پرسوں موت ہے تو اگلے سال پلازا کمپلیٹ ہونے کی خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی ایک اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ساکتوں پر بھائی کو فلان چیز لے کے دے دوں وہ اس کی پوری ہوگی کیونکہ وہ آج شام کو لے آیا تو کئی تمنائیں اس کی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری ہو گئیں لیکن کئی تمنائیں جو ہے نا وہ اسے کٹ آف ہو گیا تو انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ اس کے راستے میں آ جاتی ہے انسان کی تقدیر اس کے کئی خواب ہوتے ہیں جو تقدیر اس سے پہلے اس کی لائف کو انڈ کر دیتی ہے تو اسی لئے یہ رات جو ہے نا لیلت القدر یہ ڈیسٹینی کی رات بھی ہے اسی لئے انسان جو ہے وہ اس رات میں دعائیں مانگتا وہ پائے جائے تو اچھا ہے سلام انہی حتی مطلع الفجر اور یہ صبح تک جو ہے یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے صبح تک یعنی صبح فجر تک یعنی بسکلی لیلت القدر جو ہے اس کو کہاں تلاش کرنا ہے آپ نے مغرب سے لے کر فجر تک مغرب سے لے کر فجر تک لوگ اکثر عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کہ جی چلو اب جو ہے نا وہ لیلت القدر سٹارٹ نا 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 لیلت القدر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے شروع ہے مغرب کی نماز جیسی ازان ہو گئی لیلت القدر یعنی جو بھی اگلی آگے راتیں آ رہی ہیں اس میں ٹائم شروع ہے مغرب سے لے کے سلام انہیاتا مطلع الفجر اس پورے ٹائم میں جو بھی تلاوت کریں ذکر کریں دعا کریں قیام اللیل کریں جو کچھ کریں صدقہ خرات کریں بلکہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں روزانہ کے پیسے ڈالیں کوئی رات میں کیش ہو گیا تو انشاءاللہ رحمان کہاں سے کہاں بات ہون جائے گی تو انشاءاللہ صبح تک سلامتی ہے ایک وجہ تو یہ کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں سلامتی لے کے آ رہے ہیں رحمت برکتیں لے کے آ رہے ہیں فرشتے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں ظاہرزی بات سلامتی لے کے آ رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے اب یہ کچھ نشانی ہے ایک حدیث میں بتا جاتا ہے نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اس میں جو صبح کا سورج ہے یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی جو کرنے ہیں وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوں گی اتنی زیادہ چبنے والی نہیں ہوں گی بڑی ڈم لائٹ ہوگی ہے تو وہ سن لائٹ ہے لیکن ذرا اس پر دھندلا دھندلا سا یعنی اتنی کلیر نہیں ہے یعنی اتنی شارپ یا وہ جو آنکھوں کو پیرس کرنے والی لائٹ ہے وہ نہیں ہے تو یہ لیکن آپ کو نا رات کے بعد اگلے دن صبح کے جب سورج چڑے گا تب پتا چلے گا رات کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی رات ہے جو پلیزنٹ رات ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے دنمیانی سی رات ہے پلیزنٹ رات تو اللہ علم اب اس کے اوپر انسان انویسٹیگیشن کر سکتا ہے پوری ریسرچ کر سکتا ہے لیکن بعض علماء کی رائے مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی انہوں نے اس کو ایکسپین کیا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اتنا کلیر کیوں نہیں ہوتا تو ایک رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی اللہ علم اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن بارحال مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ سورج کے ڈم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورج تو آیا ہے لیکن ڈم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پوری رات جو فرشتے آئے تھے نا وہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اتنے زیادہ ہیں تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اتنا زیادہ ہیں کہ انہوں نے سن لائٹ کو بلوک کر دیا اللہ ہو کوئی ویسے تو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن تعداد میں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ایک فلٹر سا کریئٹ ہو گیا ہے سورج اور آپ کے بیچ میں اتنے فرشتے اوپر اللہ کی طرف یعنی واپس جو ہے نا آسمانوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں جو اسی رات پہلے آئے تھے تنزل الملائکہ جو نیچے اترے تھے وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے واپس جانا اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ سن لائٹ کو ڈیم کر دیتے ہیں اللہ ہو اکبر واللہ ہو تعالی عالم کے بات ہے یعنی لیکن بہرحال بہت ہی علی شان بات ہے یعنی سبحان اللہ اللہ تعالی اپنے بندوں پہ کتنا کرم کر رہا ہے کہ اس نائٹ میں کتنا کچھ ہو رہا ہے کتنی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یعنی اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوتی ہیں جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے تو میرا خیال ہے ہم لوگ حیران رہ جاتے کہ اس رات میں کیا ہو رہا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سو بعض علماء نے اس کے بارے ہم یہ کہا کہ یہ رات ایک سلامتی کی ہوتی ہے اس رات میں اوورال جو انسان کا شر ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ ایک سلامتی کی رات ہوتی ہے کرائم ریٹ ڈراؤپ ہوتا ہے اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آف ریسرچ ہے اگر کوئی کرنا چاہے کہ ہر سال رمضان کے آخری اشرے کی کون سی رات ہوتی ہے جہاں پہ پورے سال میں ڈیفرنٹ کنٹیز کا ڈیٹا اٹھائے جائے جہاں پہ کرائم ریٹ سب سے کم تھا سب سے لوسٹ ریپورٹڈ کرائمز تھے تو وہاں سے بھی آپ کو انویسٹیگیشن کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ٹاپک ہے جو انسان ریسرچ کرنا چاہے دیکھنا چاہے کمپیرٹیو ڈیٹا انیلیسز کرنا چاہے کہ پورے دنیا میں کرائم ریٹ رمضان کے مینے میں تاک راتوں میں خاص طور پر یہاں یہاں کیا رہا اوورال جو ہے نا سٹیٹسٹکس کیا رہے سو شاید ایک اپنین جو امام مجاہد کہا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سلامتی کی رات ہے جہاں پہ کرائم جو ہے یا وہ شر کا جو لیول ہے وہ ڈروپ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی یہ ایسی رات ہے سلامتی کی ہے کہ لوگ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسرے کو بھی مل رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اسلامتی کی رات ہے فرشتے بھی اسلام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آخر میں یہ بات کنفیوٹ کرتے ہوئے کہ ایک ایسی رات جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اتنی دور کا سفر کرتے کرتے آپ کے گھر تک پہنچیں سلام کرنے آپ کو برکتیں لے کے رحمتیں لے کے کتنے بڑے وانور کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئے تنزل الملائکت والروح اتنا لمبا انٹر گلیکٹک سفر کر کے آئے اکروس گالیکسیز اور پلانیٹس آپ کے گھر میں آئے سلام کرنے آپ کو رحمتیں لے کے اللہ کی برکتیں لے کے کیا یہ بات ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ذکر کیا ایک ایسی رات کا ذکر کیا جس میں ہم لوگ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہو سکتے ہیں سجدہ ویسے بھی وہ عبادت ہے جو سب سے کلوس ہمیں کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر تحجد کی ٹائم پر اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ آلہ ٹائم ہوتا ہے سب سے افضل ٹائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیات نازل کی قرآن مجید کی وہ کیا تھی اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب اور کس رات میں ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات جو ہم رمضان کے مینے میں کرتے ہیں بالخصوص جو آخری عشرہ میں کرتے ہیں بالخصوص جو لیلت القدر میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کا بھرپور عجر اطاف فرمائے خوب عجر اطاف فرمائے کہ جب ہم قیامت میں دن جائیں تو ہم خوش ہو جائیں ہم خوش ہو جائے ہم مسکراء ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ نے ہماری عبادات قبول کرنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں اسے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کے حامل آجلہ نصیب فرمائے جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں مشکلوں مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر اطاف فرمائے اور آخرت میں جنرد الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے